انتی چہروں پہ پھر بغض آیاں ہوتا ہے اے میرے کملی والے زلف ہونا لکھتا ہو یاسیم مذہب مذہب تھا ہم نے آپ کو نہیں دیلا اللہ رحمت دلیل مگر عالمین کے لئے رحمت ہے یہ رسالت یہ سفارت پیغمبر منصبی ہے اور جو پیغمبر منصبی جو ہے کون تھا جو منصبی پیغمبر تھا پیدا ہوا تو پیغمبر تھا میں نے پیدا ہوا جانبود کے کہا ہے اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں یومِ ولادت ولادت نہیں اگر ان کے لئے آتا اللہ رحمت دلیل پھر تو ہوتا لیکن قرآن نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْمَا کوئی بڑے سے بڑا مجھے لاکت اکھا جا بندہ جو ثابت کرے تھے ان کے بعدے میں کہا گیا اللہ کی طرح سے ہم نے آپ کو پیدا کیا نہیں کہا ارسال اللہ اللہ رحمت دلیل ارسال وہی چیز کی جاتی ہے دو سال پہلے سے موجود ہوتی آپ تھے تو آئے ہونا میں تھا تو آئے یہ کم سے ہیں یہ سوچنا ملہ کا کام نہیں یہ تحقیق کرنا کسی دنیا والے کا کام نہیں ہے بڑا بیارہ مجھے چار میں سے پیاد آگئے کیا کروں میری تقریق کے ساتھ اشائری چھٹ کو چکے ہیں جس میں نے آپ ریسارج کرتے ہیں واہ واہ آج کل تحقیق قدور ہیں دشمنہ نے آپ نیر پہ جاگے دیکھ لیا مانیں گے تاب جب ریسارج کر کر ریسارج کر کے مانے گا یعنی ریسارج کر کے مانے گا ہم ریسارٹ نہیں کرتے ہم مانوگ ریسارٹ کرتے ہیں ریسارٹ کرتے ہیں دشمن دمشن آب ریسارٹ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر سرٹ کرتے ہیں ندیم جانبی س Prevention Books دمشن آب ریسارٹ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر سرٹ کرنے ہیں اور اپنے ڈیڈی کو ڈھوڑنے کے لیے روز گوگر پر سرٹ کرتے ہیں مہین Cinc Bein یہی دسمنی کا سبہ تو رسول کو عرصال کیا گیا کیا بنا کے بھیجا رحمت ایک عالم کے لئے نہیں عالمین کے لئے یہ رسول معظم یہ پیغمبر آزم یہ اللہ کا وہ صفیر ہے کہ جس نے کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں اس لئے نہیں کہ بہت بڑے گھر کا باپ دادا بھی اس کے کوئی حکمران رہے تھے نہیں یہ فقیر گھر آنے کا فرض ہے یتیم عبداللہ کہنا ہے دادا عبدالمرتلی کی گھوڑ بھی پیدا پروان چڑھا کیا کیا اسی اس کی سفارت کی بنیاد کیا بنی رسالت کی بنیاد کیا بنی پہلے اپنا کریکٹر منو آیا سچا ہے امین سچا ہے اور امین ہم فقط روتے نہیں ہستے بھی ہیں جیسے ہم خوش ہوتے ہیں ایسا خوش ہوئی کوئی نہیں سکتے لوگوں کو رونے کا تعداد ہمیں ہسنے کا بھی تعداد ہم روتے دو مہینے آڑ ہوتی ہیں خوش ہوتے ایک نور بلکل لیکن غدیر بھی ہمارے کسی ہیں تو رسول نے کیا کیا دیکھئے میرے نبی نے فقط علی کو اٹھا کے صرف اعلان نہیں کیا تاریخ بتاتے ہیں کہ اٹھا کے اس طرح دیکھا جو اندھے تھے انہیں سنایا تھا اندھوں کو دکھائی نہیں جاتا اندھوں کو سنایا تھا پہلے کو دکھایا تھا گنگوں کو بھی دکھایا تھا میرے نبی نے کیا کیا دکھایا بھی تھا سنایا بھی تھا اور اعلان کے اللہ مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وہ انا مومن مومنین میں مومنوں کا مومن مومن کلٹو مولا فازا علی مولا یہی وجہ ہے آپ کے مردز کے پاس کوئی سنے نہ سنے مجلس کی مجلس لوگ دوستیاں لبھاتے رہی ہیں لوگ کپے لگاتے رہی ہیں ایک بی بی بکیہ چھوڑ کے بعد کیا پتا کس عددہ کے پہلوں میں میرا کڑیوں والا امامہ کرنا دروار ابن بیاد کا تھا قید کر کے لائے آگیا جگر کے لائے آگیا تھاکو اکیل کا بیٹا پسندہ دھرو ایک حضرت عباس کے انداز کا استاد تھا کہ ایک حضرت عباس کو سکتھائی د长تی ایک ہزار ملاؤن اکیلے مارے مسلمانوں تھے اس انداز سے مارا کتنی تقلیفیں اٹھائیں ڈٹا کس بار پہ رہا عقیدے پہ عقیدے پہ ڈٹنے کا جو حوصلہ مسلم جو ملتا ہے نہ ہمتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا حضرت حانی بن قروعہ وفادار تھے بارہ ہزار کا رشکروں کے ساتھ رہتا تھا بڑی ہی بڑی چالبازیاں ہوں آگ کی ہو رہی ہیں آپ نے بچنا ہے پاکستان ہم نے مل کے بنایا تھا اسے مل کے بچائی پاکستان پاکوں سے ہے پلیتوں کو کوئی کام نہیں ہے وہ پاکستان کے مخالف تھے جو قائد آدم کو کافر آدم کہتے ہیں پاکستان کو پلیتستان کہتے ہیں شاہدی وہ آگ پھر آگ بھڑتانے چاہتے ہیں ہم نے بہت خوصیصا کام بینا ہے قائد ابلد جعفریہ آغا حمد المصفی ہم نے قریب انشاءاللہ تعالی عذاب کا عذاب داری تعلان سرمائیں گے عذاب کا عذاب داری تیار ہو رہا ہے قلبی جملہ کہا تھا میں نے آدمی دہائی ایک بات ستم کر رہا ہوں کہ ایک ہی پیغام ہے جو ایور گرین پیغام ہے تفصیل اکباد میں آئیں گے کہ عذاب داری کیسے گھریں لوگ ایسی پوشٹے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوں کا مہرہا کیسے ہوں کا مہرہا آغا جنہیں بات ستم کر دیتا سب کو بتا دو پوری دنیا میں پیغام پہنچا دو ہمارا حسین فقط پاکستان کا نہیں ہے حسین ہندوستان کبھی ہے حسین افغانستان کبھی ہے حسین امریکہ کبھی ہے حسین ہندو کبھی ہے حسین سکھ کبھی ہے حسین فقط ہمارا حسین سے ٹھیلتا نہیں ہوگی ہم بڑے شیعہ کے حسین در پہتے ہیں سنی شیعہ سب حسین در پہتے ہیں اگر ہندو نہ مانتے تو ہندو کیوں کہتا کہ جب مسلمان فدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم آباس عباس کا علم اس پہ آنچ نہیں آنے دینی آپ کو پتہ ہے یہ علم کس مسئلہ سے پہنچا ہے وہ تھا حضرت مسلم میں عقیر عباس کے استاد تھے زیادہ فقید تھے حضرت عباس لیکن جب ابن عجاب کے طرح ایک چمچے نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا بکواس بند کر مالی امیر سے وہ حسین میرا حسین کسی وہ کون امیر ہو سکتا ہے آپ نے ہی ذہن میں رکھیا ہے کہ ہمارا امیر حسین تھا مسلم کا نام کے ساتھ امیر کا لئے حسین نے دے دیا ہے مسلم نے سر نے چھوکایا میں ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا داداروں آنے سے پہلے کہ کوسے کے داروں میں مارا کی جھت پہ ایک مظلوم کھڑا ہوگا حسین منزل سالبیہ پہ تھی منزل سالبیہ پہ ہے ایک مرٹب عباس کو بلا عباس سے کہا بھائیہ یہ جو چورہا ہے نا یہاں پہ ایک مسافر آ رہا ہوگا مسافر آ رہا ہوگا جب پہنچے نا اون پہ سوار ہوگا اسے میرے پاس لے مسلم گھڑا ہو آؤ ماتم کی تیاری کرو اس لئے اس شپیر خر سے لے کے چلے تھو جو دکارا ہوا منزل سے پہنے پہنے کی نئیہ اوجڑ گئی سب بیبیاں لوٹی تھی سرے دستے کربلا پر کربلا سے پہلے جو خیہ اوجڑ گئی یہ ان زواروں کے ایزداروں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جو تیاری کر رہے ہیں جو داداری جو جا کے اس نگری میں جا کے پرسہ دیں گے جس کا رول ہے اتنا بڑا تعمیر ہو گئے جس کے بچے گلیوں میں رول گئے جس کے سرطاز کو کس اندازی سے ہی دیکھ گئے وہ انزل سالویہ پہ ہیں ایک مرتبہ مولا سے کہا باس سے کہ غازی بھئی ایک مسافر آ رہا ہے اسے میرے پاس لے آؤ مسافر قریب پہنچا حضرت عرب کہہ رہا کہ چہرے کے گھر بتا رہی تھی دور سے آ رہا ہے مرتبہ میرے مولا باس نے اسے کہا بھائی تمہیں میرے آقا بلا رہی ہے اس نے کہا آپ کی آقا کا کیا نام ہے میں کوئی آپ کا آقا نہیں جانتا نام بتا یہ جب نام بتایا اونٹ سے ہوتا رہا اے اتیر کی اولاد نے مجھے یاد کیا ہے مجھے حسین کے عدی کی اولاد نے مجھے یاد کیا ایک مرتبہ ازاداروں قریب آیا میرے مولا کے پیروں پہ گر گیا مولا کیا حکم ہے مولا فرما پہ کہاں تھی آ رہے ہو مولا آپ تو جانتے کوفے سے آ رہا ہوں ملے مولا کے پیروں سے نکل گیا اچھا اگر کوفے سے آ رہا ہے یہ بتاؤ کوفے کے حالات ہے ایسے تھے مجھے یادی قرآن اللہ قیامت کی رات آ گئی ہے مسلمان آزاداروں مسلم متسرکات کے میزے دروازے پہ رنگ کے گیز بنا رہے تھے کبھی میزے پہ حسین کا سر چڑھا گیا اتشاہ دیا جا گیا آج کی شفورات ہے کہ جب مسلم متسرکات کے دروازے پہ نٹرائے جائے گا آج کی مرتبہ حسین نے اس سے پوچھا کہ مجھے کے حالات کیسے تھے آج کیا رہو اس نے کہا کہ آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے خیمے لگے ہوئے آپ کا کیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ فقط مرد نہیں لگتا مستورات بھی آ گیا بس تھوڑا سا میرے ساتھ دینے آج کیا رہو آپ نے گریہ بلند کرنا ہے امام زمانہ آپ کو پلزہ قبول فرمائے عبیل قاسم حسینی یقین ان گریوں میں موجود ہیں آپ کے مولا ہمارے والدہ گرامی کو عزدارہ اس سے اعتقابل آتا فرمائے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے ننے حسینیوں کو مولا لمبے زندگی عطا فرمائے ان کے والدین کا ان کے صرف سلامت رکھیں عزدارہ اس نے کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے پردے میں بیبے بھی موجود ہیں عزدارہ حسین سے کہا آقا اگر نراض نہ ہو ضرق ایک طرف چاہیے ویدانی ملے گیا جب ویدانی ملے گیا مولا کے چہرے پر عزدارہ پریشانی کے آسان نمودار ہوئے تو مجھے یہاں کیوں لائیا ہے کہ مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے مستورات بھی سنو ہی مولتی اس نے میں آپ کو ویدانی ملے آیا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا آپ کے بھائی آپ کے سفیر مسلم کا سر دروازے پر لٹکا ہوا تھا مسلم کی لاز کو پیروں میں رسی آباد گئے تازاروں میں کلیے میں پھر آیا جا رہا تھا عزدارہ ایک مرتبہ حسین نے اس بیرانی میں کبھی دائیں گرنے لگے کبھی بائیں گرنے لگے میرے آقا ازادی زینب نے آباد کی لگ باہ میرے بھائیہ کی خیال لو عزدارہ آباد پہنچے میرے آقا کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں آقا حسین نے ایک مرتبہ آباد سے بکست تم کیوں آئے ہو تمہیں کس نے بتایا آقا مجھے آقا ازادی زینب نے لگے گا بہتا کیا ہوا پریشان کیوں ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا یا تمہیں بابا علی کو شدہ کے وارث ہو میں جانتا ہوں وعدہ کرو جلال میں نہیں آئے ہوئے وعدہ کرو قیز میں نہیں آئے ہوئے عددارے ایک مرتبہ آباس نے وعدہ لیا میں قسم تھا عددارہ میرے مولا حسین سے اپاس نے وعدہ جب دے دیا ایک مرتبہ حسین نے ایجاز امامر سے دکھایا عدداروں ماتنیوں تیاری کرو پلسہ دینے گی لاہور کی بیپی بہنالہ بھی سلام کہہ دینا جو نہیں چاہتا انہیں تبھی پلسہ دے دینا عددارہ عباس نے کیا دیکھا اب جانتا ہوا پڑھات آیا ایک مرتبہ کا مولا اگر مجھ سے وعدہ نہ لیا ہیتا ابھی میں کھوپے جاتا میں دیکھ کہ میری بہن رکیہ کا شہار کون ہو جاتا ہے عددارہ عددارہ خیمِ مسلم کا ماتن اگر ماتن عددارہ جنچو میں دے ہو آئے تو کہہ دونا اگر ماتن خیمِ مسلم کا ماتن اے مسلمِ غریب صداقت کے انجی اب وہ حرمت میں مارا لیا عددارہ عرحسین نے کیا دیا عددارہ خیمِ میں باس رہا میری بہن جینہ کا بناہو جینہ بھائی کہا میری اممہ جہرہ کا صندوق لے آؤ اممہ جہرہ کا قرمگات کا صندوق آیا ہر سال یہ غم بیان ہوتا ہے ہر سال نوحہ پڑھا جاتا ہے ہر سال گریہ ہوتا ہے اس غم میں تازگی پیدا ہے جی جا رہی ہے امام زمانہ آ جائیے ایک مطبہ پہت اللہ جو نہ ہو مولا ہمارا پورسہ قبول فرمائے عددارہ وہ حسین تبرکات مغایب تبرکات کا صندوق آیا اس صندوق میں سے دو چھوٹے چھوٹے گوشواری نہیں کئی آئیٓ اگو کہا مسلم کی بیٹیان آتے کنگ میں آیا جائے آتے کنگ میں خونا کے ذہنوں میں تتھایا مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی حکر بچی کیا کہتی ہے جب حسین نے پیار کیا ایک بندہ ڈالا حسین نے پیار کیا ایک بندہ ڈالا حسین نے پیار کیا بچی کہتی ہے مامو آپ تو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یدینہ سے بہت باتا کی صحیح تو ہے نا میرے عزدالہ حسین نے ماتھا چون کے کہا بیٹ آج کے بعد تیرا ماغو میں مہتو تیرا باپ آقا کو شکاہ پوچھے بتایا عزدالہ جب حسین پیار کر رہے تھے میں نے شہادہ نہیں پڑھیں مکمل رکھ دارو ایک جملے کی جادر دوں گا آپ سے میرے بزرگو عزدالہ اپنے بچوں کا ماتھا چون کے کہا بڑا عرمان مسلم کی جو رہی تھا مہتو نے رہی تھا بڑا عرمان ہے عزدالہ اپنے مرتبہ جب حسین پیار کر رہے تھے عباس نے گودھ ملے کے پیار کیا جاکر ملہ نے تھا یہ جملہ بڑا ممکمل جملہ ہے حافظ فیض حسین مرہوم پڑھا کرتے تھے عباس نے پیار کیا دو سطور عباس نے جو پیار کیا عقمت علی اکبر نے پیار کیا عزدالہ اپنے پیار کیا عزدالہ اپنے پیار کیا عزدالہ اپنے پنسون نے پیار کیا اپنے لیلہ نے پیار کیا عزدالہ جب سب پیار کر رہے تھے دور خیمے کے قرارے میرے آقا زادی سکینہ دیکھ رہے ہیں سکینہ کے ذہن میں آ گیا جب کسی کے پچھ جب کسی کے پاکر مارے جائے دنیا پیار کیا کرتی ہے ہائے لوگریاں ہم سے کنسا لے لے جب بچوں کا جودہ کیا تھا مسلم سے عزدالہ بچے مڑھ مڑھ کے دیکھتے تھے حضرت مقیعہ نے ہائے کینا حضرت مسلم کہتے ہیں اگر بچے کو روکنا ہے تو روک لو اگر نہیں روکنا نہیں ہے یہ جو چھوٹا والا بیٹا ہے یہ میرے بغیر شہ نہیں سکتا سردار اگر یہ نہ شہیا کرے میرے نام لے گا سلایا کرنا عزدالہ آپ جب سب پیار کرتا رہے ہیں سکینہ نے دیکھا سکینہ کے رہن میں آ گیا اگر کسی کا بابا مارا جائے عزدالہ اپنی ماتے نے اسلام کیا تھا کم از کم عید کے موقع پہ ماتو سرم آئیں یاد کرتی اپنے بچے کو عزدالہ مانے بھول پی اپنے بچے کو ایک مرتبہ جب سب نے پیار کیا سکینہ کے ذہن میں ختم کر دیا میں ہاتھ روائے سکینہ نے ذہن میں بٹھا لیا کسی کا بابا مارا جائے مینیہ والے پیار کرتے ہیں مگر مطف کا شامِ غریبہ آنے والی ہے سکینہ یہ سوچ رہے تھے میں مجھے پیار کرنے والے ہیں گاپ کا شامِ غریبہ ایک مطف خیموں کو آگ میں دی شیر تیر لیا کے آ گیا شیر تمہا جائے آ گیا آئے سکینہ آئے رکیہ آئے مسلمِ غریبہ آئے تربلا آئے گوثوں آئے گوثے کی گلیاں آئے موسیقی آئے آئے